بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان کی بیٹی نے پاکستان سے محبت ثابت کر دی گوگل کی سینئر پاکستانی ایگزیکٹیو نے ملک کی خاطر اسدیفہ دے دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پی کے نیو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں وزیراعظم عمران خان کی ڈیجیٹل پاکستان کے منصوبے کے لیے گوگل کی سینئر پاکستانی ایگزیکٹیو تانیا ایڈروس نے جذبہ ہو بلوطنی کے تحت اسدیفہ دے دیا گوگل کی سینئر پاکستانی ایگزیکٹیو تانیا نے اسدیفہ دے کر سنگاپور سے پاکستان پہنچ گئیں تانیا پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل ویجن کی سربراہی کریں گی پاکستان پہنچنے کے بعد تانیا نے کہا کہ میں بیس سال سے بیان ملک میں مقیم تھی اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی جب یہ حکومت آئی تو لوگوں کو محسوس ہوا ملک جا کر کچھ کرنا چاہیے وزیراعظم عمران خان اور جانگیر ترین سے اہم رابطے ہوئے حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن کے انقلابی منصوبے سے آگاہ کیا منصوبے کے تحت پانچ اہم ملنوں پر کام تیز کیا جائے گا عوام کی انٹرنیٹ تک رسائی اور روابط کو فروغ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی رسائی ہر پاکستان کا بنیادی حق ہے ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر قائم کیا جائے گا تاکہ کام تیز اور بہتر ہو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانا حکومت کا کام ہے وزیراعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ ڈیجیٹل اور ٹکنالوجی کی طرف جائیں پاکستان کی سیونٹی میلین آبادی انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے پاکستان میں ڈیجیٹرالائزیشن کی شعبے میں انقلاب لائے جا سکتا ہے سانیہ کا کہنا ہے کہ ای گورنمنٹ سے حکومتی فیصلوں کو پیپرلیس بنایا جائے گا عوام کو چھوٹی چیزوں کے لیے لائنوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے فنگر پرنٹس کے باوجود لائنوں میں کھڑا رکھنے کا جب فاضی نہیں شہری کی شنافت کو ڈیجیٹل طریقے سے استعمال کیا جائے گا ڈیجیٹل سکیلنگ سے نوجوانوں کو میاری سکیلز ملیں گی کاروبار کے لیے بینکنگ نظام سرمایہ کاروں کو سازگار محول دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ صوبوں اور ایجنسیز کے ذریعے اس خواب کو حقیقت میں بدلیں گے رات و رات تبدیلی نہیں ہوگی مگر مستقبل میں زبردست نتائج سامنے آئیں گے پاکستان میں ڈیجیٹل سیکشن کی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے تانیہ نے وزیراعظم کی ڈیجیٹل پاکستان منصوبے کی سربراہی کرنے کے ساتھ یہ ڈیجیٹل ویجن پاکستان کی حکومت روام کے لیے بہترین ثابت ہونے کا بھی کہا ہے اس کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے اقدامات کو فروغ ملے گا پاکستان میں سرکار اقدامات کو ڈیجیٹل قرار دیا جائے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ